اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید و خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے زمان میں رکھیں آن یہاں سے ہم اپنے نیو ویلوگ آغاز کرتے ہیں اور آج میرے ساتھ مبارک بھی ہیں مبارک اسلام درو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور یہاں میرے ساتھ مبارک بھی آج ہم نیو ویلوگ بنائیں گے انشاءاللہ بزار جا رہے ہیں کام سے اور کچھ سرپرائز بھی آپ لوگوں کے لئے پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور یہاں ہم لوگ آئے ہیں شاپ پر اور یہاں بہت دیاری پیاری اسی جو ہے نا وہ سندھی ٹوپی ہوتی نا یہاں وہ تھی شاپ اس کی شاپ تھی اور ہم یہاں ٹوپیاں دیکھ رہتے کہ کیونکہ میں نے اپنے بیٹی کے لئے لینی تھی ٹوپی اس کو شوق ہے تو میں نے کہا چلو اچھا میں یہاں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے بیٹی کے لئے ٹوپی دیکھتے ہیں اور پھر آگے بزار جائیں گے نا تو اتر بہت پیاری پیاری اسی ٹوپیاں جانمازیں تو اور اجرک وغیرہ چادریں اور کیپس کافی سارے تھے نا بہت اچھی تھی بہت اچھا سمان تھا یہاں پہ یہ دیکھیں پیاری پیارے کیپ ہیں ہر طرح کے یہاں بچیوں کے بیبی کیپ بھی تھے نا یہاں پہ پیاری دیکھیں پڑھیں گے ٹوپیاں تو میں نے سوچا کیونکہ مدرس سے جاتا ہے نا بیٹا میرا تو میں نے اس کے لئے یہاں سے ایک ٹوپی لیے اور اس طرح کی ٹوپیاں بچوں کے اوپر بہت پیاری لگتی ہیں مجھے ذاتی طور پر اچھی لگتی ہیں اور ہمارے ہاں یہ شوک سے پہنتے ہیں نا تو میں نے کہا اس کا اعتراض رہتا ہے ماما میں نے کچھ نہیں لائے تو یہاں سے لے جاتے ہیں اور ہمی رستے میں بھوک اتنی لگ گئی نا تو دماغیں کام کر رہا تھا پھر وہاں پہ کوئی ہم نے ڈھابا کینٹین ہوتیل ڈائپ کر دیکھا تو وہاں سے ہم نے کھانا کھایا اور واپسی میں آتے ہوئے بچوں کے لئے ہم برگر لے کر آئے تو بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا آیا بچوں کا کہ ماما ہمارے لئے برگر لے کر آنا تو میں نے دیکھ رہی ہوں برگر کے اندر سے کس طرح یہ بنا ہوئے نا تو بہت اس کا جو اندر زنگر ڈالوا تھا نا بہت ہار تھا کافی تو چیک کر رہی تھی میں کہ یہاں سے ہم نے اپنی یہیں سے قریب سے ہم نے اپنے ایریا سے منگایا تھے تو پہلی بار منگایا ہیں تو جیب سے کچھ لگ رہے تھے نا بہت زیادہ ہارڈ لگ رہے تھے تو بس کھول کے وہ ہی چیک کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ہارڈ ہی ہوں کہ اڈالوا اس میں تو بہت ہی بچوں کے لئے 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 تھے ہم نے یہاں میرا پیارا بیٹا دن راہ پہ کھیلتا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ باؤں مل پوکر دیکھو مل اس نے یہ دالی ہی اسے دالی ہی نہیں ڈالیں گے نہیں ہم لٹکا رہے ہیں چلو اسے کر لیں گے اور یہاں ہم لوگ کر رہے ہیں فریال گفت کی فریال گفت کی فریال شویب کے گفت کی پیککنگ کیونکہ انہوں نے بتایا آپ کو ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملیں گے آپ سے میٹ اپ کر لیں گے تو دیکھو اب انہوں نے ہاتھ جب ان کے پاس ٹائم ہوگا تو انہوں نے کہا تا آپ دیکھو ابھی تھوڑا سا بیزی ہیں تو جیسے ہی وہ ہاں کریں گے تو پھر ہم انہوں سے مل لیں گے لیکن میں نے کہا کسی کے گھر جاتا ہے تو بندہ ایسے تو نہیں جا سکتا تو کچھ گفت ہونے ضرور ہیں اچھا نہیں لگتا خالی ہاتھ جاتے ہوئے تو اپنی خوشی کے لئے ہم لوگوں نے یہ کچھ گفت لیا ہیں اب ان کی ہم کریں گے چیزی پیاری سی پیکنگ اس کے لئے ہم نے گفت ریپ منگا لیا ہے اور یہ دہیں پیارا سا پھول یہ میری بیٹی پیک کریں گے اس کو اور یہ پیارے پیارے سے کارڈز آئے ہیں اب یہ جب پیک کر لے گی نا تو پھر میں بتاتے ہوں دکھاؤں گی میں کس طرح ہنگے پیک کی ہیں میری بیٹی نے تو میں نے سوچا گھر میں ہم پیک کر لیں گے کیونکہ یہ لوگ کرتے رہتا ہے پیکنگ گھر میں گفت کی فرنٹ ہو رہا کے لئے تو بہت پیاری پیکنگ کرتے ہیں اس لئے ہم نے کہا ہم گھر میں کر لیں گے پیک اب جب یہ پیک ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ہم نے جو ہے نا ساری پیکنگ کمپلیٹ کر لی ہے دوپہر میں کر لی تھی پر لائٹ چلی گئی تھی نا تو بلکل اندھیرہ ہو گیا تا تو پھر ریوڈیو نہیں بنائیں یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک گفت ریپ کیا ہے اب بھی اس میں لکھنا باقی رہے یہ میرا خیال میں شیئر بھائی کے لئے اور ساتھ میں ہاں یہ بھی یہ بھی شیئر بھائی کے لئے اس لئے الگ الگ کیے کہ ہم کو یاد رہ جائیں تاکہ جب لکھنا پڑے گا کارڈ میں تو پھر ہم ایسا نہیں ہوں کارڈ پر لکھا ہوا کہ فریال سسٹر یہ سب سے پیارا گفت پیک ہوا ہے یہ بہت پیارا گفت پیک ہوا ہے کتنے پیارا لگ رہا ہے یہ میرا خیال کا ایڈیا تھا اس طرح کا گفت پیک ہوا یہ میری بیٹی نے ہے یہ بھی فریال سسٹر کے لئے ہے تو بس اس کے اندر کیا ہے آپ کو وہ ہی بتائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ گفت سن کے پاس چلے گئے اور ہم مل گئے تو پھر وہ ہی بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے آپ بس دعا کریے گا کہ ہم ان سے مل لیں اور وہ ہمیں ٹائم دے دیں اللہ کرے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے پیک ہوئے تو بس ہمارے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کریں اور ہم مل لیں اللہ تعالی سب ہی یوٹیوبرز کو کامیاب کریں اور وسیلہ بنائیں اللہ تعالی اپنے خزانے سے سب کو دیں تو بس یہ چھوٹی سی ہماری چھوٹا سا گیفٹ ہوگا ہمارے لئے اگر ہم ان سے مل لئے تو کیونکہ یہ چیزیں ہمارے تو ابھی کام کی نہیں یعنی کی نیت سے لیا ہے اللہ کرے یہ ان کے نصیب میں کرے اللہ پاک تو جیسے ہم ان سے ملیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے گا بہت زیادہ اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا غزل ویلوگ کو اور اپنی دعاوں میں بہت سارا ہم کو یاد رکھی گا اللہ حافظ